جنات سے متعلق ہم پچھلے کئی دروس سے بات کر رہے ہیں تو آج مختصرا بات کرتے ہیں کہ جنات کے آخر عمریں کتنی ہوتی ہیں تو دیکھیں انسانوں کی بنسبت جنات کے عمریں خاصی طویل ہوتی ہیں مثال کے طور پہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں فرماتے ہیں کہ صحابی جن حضرت عثمان بن صالح ان کا انتقال دو سو انیس حجری میں ہوا الاصابہ فی تمیز الصحابہ حدیث نمبر 5806 جلد نمبر چار صفحہ نمبر 504 اسی طرح عیسی بن ابو عیسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو یہ خبر پہنچی کہ چین کی سرزمین میں ایک مکان ہے کہ اکثر لوگ جب بھول جاتے ہیں راستہ تو وہاں سے ایک آواز آتی ہے کہ راستہ ادھر کو ہے لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا تو اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور تعقید کی کہ جان بوجھ کر راستہ بھول جانا جب وہ تمہیں تعقید کریں تو تم وہاں پہ دھابا بول دینا اور دیکھنا کہ یہ آخر کون لوگ ہیں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا جب انہیں آواز آئی تو انہوں نے حملہ کر دیا انہوں نے جب وہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ کوئی بھی نظر نہیں آتا تو حجاج کے آدمیوں نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کون ہو اور یہاں کتنے عرصے سے رہتے ہو تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم سالوں کا تو شمار نہیں کرتے البتہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ملک چین آٹھ مرتبہ ویران ہوا اور آٹھ مرتبہ آباد ہوا اور ہم اسی وقت سے اس جگہ پر آباد ہیں تو لقت المرجان فی احکام الجان کے صفحہ 123 پر یہ واقعہ آتا ہے تو جس طرح انسان اپنی متد حیات پوری کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے کوچھ کر جاتا اسی طرح جنات کو بھی موت آتی ہے خضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نواہت ہے کہ ملک الموت کے ذمہ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا کام لگایا گیا ہے وہی ان کی روحیں قبض کرتے ہیں ایک فرشتہ جنوں کی روح قبض کرنے کے لئے ایک فرشتہ شیعتین کی روحیں قبض کرنے کے لئے یعنی شریر جنوں کی روح قبض کرنے کے لئے الگ فرشتہ ہے جبکہ ایک فرشتہ پرندوں وحشیوں درندوں اور مچھلیوں اور چونٹیوں کی وفات پر معمور ہے اس طرح یہ کل چار فرشتے ہوئے تو در منصور کی جلد نمبر چھے صفحہ پائی فورٹی ٹو پر یہ تفصیل آتی ہے اسی طرح ایک جن صحابی کی وفات کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے کہ کچھ لوگ حضرت ابو رجاع اتاردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان جنوں کے بارے میں جانتے ہیں جنوں نے اللہ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک پر بری آیت کی تھی وہ مسکرائے اور فرمایا میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے خود دیکھی اور سنی ایک سفر کے دوران ہم نے پانی کے زخیرے کے پاس پڑاؤ کی اور اپنے خیمے گاڑ لیا میں اپنے خیمے میں قیلولہ یعنی دوپہر کے آرام کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سام خیمے میں داخل ہوا لوٹ پورٹ ہونے لگا میں نے اس پر پانی چھڑکا تو وہ پرسکون ہو گیا جب میں نماز آسر سے فارغ ہوا تو وہ مر چکا تھا میں نے اپنے تھیلے سے ایک سفید رنگ کا کپڑا نکالا اور اس سام کو اس میں لپیٹا اور ایک گڑا کھودا اور اس میں سے دفن کر دیا پھر رات بھر ہم نے اپنا سفر جاری رکھا جب سوا ہوئی تو ہم پانی کے پاس اترے اور پھر سے اپنے خیمہ نصب کیا اور میں قیلولے کے لیے قیمے میں چلا گیا تو میں نے دو مرتبہ سلام کی آواز سنی وہ لوگ ایک یا دس یا سو یا ہزار نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں تھے تم نے ہمارا ایسا کام کر دیا ہے جس کا ہم تمہیں بدلہ نہیں دے سکتے میں نے پوچھا بھئی تمہارا کون سا کام میں نے کیا ہے ایسا جس کا تم بدلہ نہیں دے سکتے تو انہوں نے کہا کہ جو ساپ تمہارے پاس مر گیا وہ ان جنوں میں سے آخری یادگار جن تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو کتاب الحواطف ابن عبد الدنیا جلد نمبر دو صفحہ فور فیفٹی ون پر یہ روایت آتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں سام دیکھا آپ نے اسے مارنے کا حکم دیا چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے جسے قتل کیا ہے اس کا تعلق اس گروہ سے تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وحی سنا کرتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے چالیس غلام منگوائے اور ان سب کو آزاد کر دیا تو آکام المرجان فی احکام الجان میں صفحہ 63 پر یہ روایت بھی آتی ہے تو بہرحال جنوں سے متعلق یہ ایک دو واقعات میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ جن جو ہے ان کی عمریں طویل بھی ہوتی ہیں اور صحابہ اور صحابیات نے انہیں دیکھا بھی ہے اور مختلف کیفیات میں بھی دیکھا ہے اسی طرح جنوں کے قتل سے متعلق کچھ اور واقعات آپ کے سامنے اگلی دنشست میں شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں